جدت اور ترقی کے اس دور میں ہمارے ہاں آج کل نت نئی چیزیں کی جا رہی ہیں اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز یا تحریر کے حوالے سے ایک ٹائٹل بنا دی جاتا ہے آغاز میں اور اس کو تھم نیل بھی کہا جاتا ہے جس میں اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس ویڈیو میں یا اس تحریر میں کیا چیز آگے آنے والی ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائٹل یا جو تھم نیل بنایا جاتا ہے وہ بالکل حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں اس چیز کے حوالے سے ویورز ہی نہیں ملیں گے تو کیا ویورز کی تعداد میں اضافے کے لیے اس طرح کا عمل کرنا درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھم نیل کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو ایک ایسی ہے کہ بہت بڑی کونٹیٹی اس کے اندر مشغول ہے کہ جو غلط بیانی کا سہارہ لیتی ہے صحیح بات تو یہ ہے یہاں چند باتیں بڑی مفید رہیں گی سب سے پہلا تو یہ سمیٹ لیا جائے کہ جو چیز حقیقت کے خلاف ہے نا وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا ایک حرام کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے باہر سورج بچائیں سچ کے اندر برکت ہے اور جھوٹ کے اندر برکتی ہے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے اترغیب و ترہیب کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اندر گہرائی بہت ہے ہم اسی مثال کو لے لیں جب کوئی شخص صاحب الرائے ہو اور وہ کسی ایسے ٹائٹل کو دیکھ کر جس کے اندر بڑا ایک وہ پرکشش ہے اٹرکشن ہے وہ لنک کلک کرتا ہے اور جا کر اس پیغام کو اس میسج کو اس ویڈیو کو وہ دیکھ لیتا ہے لیکن جب وہ خلاف حقیقت ہوتی ہے تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتا ہے اور وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ جناب اب اس پر اعتماد نہیں ہے وہ نیکس ٹائم کبھی اس کی سائیڈ پر ٹرسٹ نہیں کرتا آپ یہ بتائیے رسوائی کم ہے یعنی جس شخص کی نظر میں اعتماد کی ویلیو ہے وہ جانتا ہے کہ اعتماد حاصل کرنا کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی نظر میں تو بہت بڑی رسوائی ہے یہ اور اس چیز کے نے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں یعنی آپ سمجھے لیں چند لمحات کا معاملہ ہوتا ہے کچھ دیر کے اندر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چٹنگ ہوئی ہے ٹائٹل کچھ اور اور پیچھے مواد کچھ اور تھمدل کچھ اور ویڈیو پیچھے کچھ اور تو انسان اپنا اعتماد خراب کر دے صرف چند مفادات کے خاطر تھوڑا سا بزنس مل جائے گا کچھ ویورز مل جائیں گے اور جانب کوئی دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ اتنے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے شیئر کیا ہوا ہے کمنٹ کیا ہوا ہے لوگ آئیں گے تو یہ سارے بینفٹ ساتھ سے لوں گے یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے خاطر اتنوں بڑا لاؤس انسان اپنے آپ کو رسوائی کے لئے پیش کر دے اور خاص طور پر ان لوگوں کو تو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہئے جو سچ اور جھوٹ میں لحاظ کرتے ہیں تمیز کرتے ہیں لیکن ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو تمیز نہیں ہیں ان کو تو ہٹا دیں وہ معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جو بھی کچھ کرے اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی نہ انہیں اپنے کردار کی پرواہ ہے نہ انہیں معاشرے کے اندر ایک حسن و آداب اور اخلاق کی پرواہ ہے نہ انہیں شریعت کی پرواہ ہے نہ خوف خدا ہے یہ مطلب کسی کاؤنٹ میں نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو صاحب الرائے ہیں جو حقیقت کو تسلیم کرنے والے ہیں حقیقت پسند لوگ ہیں انہیں تو خاص احتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ کبھی کوئی چیز اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی مطلب ٹیکس وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر تھمدل بنائیں ٹائٹل بنائیں تو پلکل حقیقت کے موافق ہو پرکشش الفاظ جو ہیں وہ تاثیر بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا الفاظوں کو پرکشش رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے کام میں ملوث ہیں لوگوں کا اعتماد خراب کر رہے ہیں ٹائم برباد کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں کی جائے نہ ان کی پوشٹ کو شیئر کریں اور کمنٹ کرنا ہو تو یہ کریں کہ جناب تھمگل میں سچ بولیں ٹائٹل سچا بنائیں ٹھیک ہے سچ پر مبنی ٹائٹل بنائیں یہ کمنٹ کرنا چاہیے اور لائک بھی نہ کریں بلکہ جو ایک ہے ڈس لائک کا جو ہوتا ہے سائن اس کو کلک کیا جائے جس شخص نے یہ چٹنگ کی ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہے اور ہمیں معاشرے سے اس طرح کی برائیوں کو جو بضائی چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی عام ہو چکے ہیں لوگ اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے ہمیں اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم اس بات کا شعور رکھنے کے باوجود یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بتائیں کہ معاشرے سے برائیوں کیسے ختم ہوگی تو ہمیں اس میں اپنا مصبت کردار عطا کرنا چاہیے